موسیقی السلام علیکم میں ہوں سفراز احمد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپورٹ لبروٹ سفراز میں اس وقت موجود ہوں پتوں کی گاؤں ٹھنگ چک لمبہ ساتھ اور جو کہ گیلن کے نام سے مشہور ہے ادھر زیادہ نسری کا کام کرے جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ادھر آیا ہوں تو پودے کے رکھتے ہیں دیکوریشن کے خوبصورتی کے پودے ہیں ادھر زیادہ اور پھل کے پودے بہت ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکوریشن گیل ہے جو کہ انہوں نے کیاپ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے یہ دیکوریشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے ہم سے بڑی نسری ہے جس میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اور کئی کنٹری شامل ہیں اور یہ گیلن کے نسری ہے گیلن کے نام مشہور ہے اس میں لیکن پانچ ساتھ گاؤں شمار ہوتے ہیں گیلن ڈھنگ ڈھولن سیاتیش چاک اور کافی گاؤں شمار ہوتے ہیں لیکن جو ہے مین گیلن کے نام سے مشہور ہے گیلن پھاٹک سے اور آپ اکثر ادھر آتے ہوں گے لکلتے ہوں گے جو ملتا روڈ پر کافی لوگوں نے وہاں پر نسری کا کام شروع کیا ہوا ہے دیکھیں یہ اس کا بیک گرونڈ ہے یہاں سے تقریباً جو ہے میں سڑک تین چار کلومیٹر دور ہے یہ بیک گرونڈ پر نسری ہے چھانگا کا نام سے جو میں نے آپ کو اس پیر اگلی ویڈیو میں اس کا آپ کو تعریف کر آیا تھا سائن بورڈ تھا میں نے آپ کو دکھایا اس کا نام اس کا ایڈریس سب کچھ اس پر دکھاوا تھا یہ سب ڈیپریشن کے ہی پودے ہیں کافی خوبصورت خوبصورت پودے ہیں یہ بہت بڑی نصری ہے ٹائم کے نوئیت سے میں تو تھوڑی ہی ویڈیو بنا سکوں گا پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس میں سے مجید ویڈیوٹ کریں گے یہ تو بہت بڑی نصری ہے اس میں بہت سے چیزیں دکھانے والی ٹائم کی نوئیت کے بیانے سے اس میں سے کچھ چیزیں رہ جائیں گے کبھی پھر موقع ملا تو ہم آپ کو دکھائیں گے ٹائم کے بڑی نصری ہے اس لئے میں نے بولا تھا لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں تھا گھرڈنگ کرنے کے لئے اس لئے میں خود ہی اس میں لگا ہوں مجھے تو ان کے بارے میں کافی محلوم بھی نہیں ہے لیکن پھر ہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح سے گھرڈنگ کر سکو لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہائیں ٹرک ہ آیا اس میں گھرڈنگ ہی کام دے سکتا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہیں لوگوں کو پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے جو کہ آپ مجھے ٹائم دیں اور کوئی مسروفیت ہے اپنے اپنے کاموں میں یہ کافی خوبصور پود ہے یہ گملے میں لگا ہوا ہے مٹے کا گملہ ہے یہ بھی دیکریشن پودا ہے پلاسٹک گملے میں لگا ہوا ہے یہ چھوٹا گملہ ہے یہ دہ دیکھیں آپ یہ چھوٹا گملہ ہے یہ بڑا بڑا گملہ ہے یہ چھوٹا گملہ ہے اور نہیں اور پڑا meine چھوٹا پڑا پڑا ہمارے سے پیپ سے پانی دیتے ہیں اور یہ سب پیپ کی فیٹنگ ہے اوپر یہ پلاشٹٹک کا پپ پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں پانی کا سپلاہ تک یہ نیچے کی طرف پانی کو سپلاہی ہے جو لوئے کا پپ پاہنپ جوں کو سائے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جالی کو روکنے کے لئے انہوں نے لوئے کا پاہنپ استعمال کیا ہے اور پانی کے استعمال کے لئے انہوں نے پھارے لگائے ہوئے یہ پانی استعمال کرنے کے لئے یہ کے ایدر یہ پھارے لگائے ہوئے ڈیو موسیقی یہ بھی ڈیکریشن ہوتا ہے کارک بڑھ کارک بڑھے گمگے میں اس کو بھائے ہوئے اور یہ پہم پہ جاریدر اس کو پانی بھی دیتے ہیں کارک بڑھ یہ ڈیکえASS ہیٹ کو بھیکسیر ڈیکریشن ہوتے یہ ایک چھوٹا صد رکھتے اور اس میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جو ہے کہ پریندے نے اس میں اس نے گھوسلا مطلب اس نے گھر بنائے ہوگا تھا یہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے اس طرح سے ہوگا یہ گھر بنائے ہوگا تھا چھوٹے سے جان پریندے نے اب اس وقت یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اس طرح سے ہوگا یہ کافی اونچے دھرخت ہیں تقریباً دس بارہ پھوٹ گئے ہوتے ہیں اور یہ اچھا زوم ہے اچھا مطلب کے ایریا ہے یہ میں نے آپ کو اندرونی حصہ دکھا ہے پھوٹوں کا اور یہ کافی سارا پھوٹے ہیدر لگائے ہونے ایک ایک دو دو مطلب کے مطلب کا حساب سے انہوں نے یہ زمین کو ڈیویٹ دیا ہوا ہے پیاریوں میں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کافی بڑا پھوٹا ڈیکریشن ڈیویٹ دیا ہوں ڈیویٹ دیا ہوں ڈیویٹ دیا ہوں سورائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو ہمیں آپ کو دیکھ شکنجہ دکھاتا ہوں دلانہے لووئے کے پیٹ لے کر اس کے چاروں طرف لوئے کا کیا ہے اور یہ بنن جا کیا ہے پھر اس کو اس طرح سے رسیوں سے بانتے ہیں اس کو اور یہ سرائی نمہ بن جاتا ہے یہ ایک ٹekنیکل کام ہے اور یہ لوگ اس ٹکنیکل کام سے کرتے ہیں اور اس کو سرائی نمہ استعمال کر جاتا ہے اس کو سرائی کہتے ہیں یہ بھی پوڑا تیار ہو جاتا ہے میں نے آپ کو ایک ویڈو میں دکھایا پیچھے سرائی بنا ہوا تھا اور یہ اپن ہے اس کو بھی رسیوں سے ساتھ بان دیں گے یہ بھی سرائی نمہ ہو جائے گا یہ سب ڈیکورشن کے ہی پود ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں اور سکرائب کریں تاکہ مجھے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم آپ کو نسری میں دکھا رہے ہیں اور یہاں پر سب ہی پودے جو ہیں ڈیکورشن کے پود ہیں زیادہ تر اور یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ پیپ کے پارنگ سے وارنگ کر کے پارنگ کو نسری کو کیسے پارنگ دیتے ہیں اور پیپ کی وارنگ کر کر انہوں نے اس کے سائے بھی بنایا ہوا جہاں پر میں موجود ہوں یہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا اور اپنا چیار رکھنا اور آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مجھے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ